اس ویڈیو کے ادھر آپ کے ساتھ ڈسکر کیا جائے گا پیپر ای چیکنگ کا کپلیڈ پورسیجر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپر ای چیکنگ جب وہ اپلائی کریں گے تو مرشنی دروسی آپ کو لاہور بلائے گی اور آپ کے سامرے پیپر کھول کے رکھ دیا جائے گا اور اس ٹیچر کو بھی حاضر کر دیا جائے گا جسے آپ کے پیپر چیک کیا اور کہا جائے گا کہ اس لڑکے کو جسٹیفائی کرو کہ آپ نے باقی کیسے کی ہیں تو ایسے تو بالکل نہیں ہونے والا اور یہاں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور ساتھ میں بکس لے جائے گے اور ساتھ میں انٹرنیٹ کھول کے رکھ لے گے اور آپ اپنے پیپر پر لکھے گئے ایک ایک ورڈ کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ دیکھیں جی میں نے بکس سے دیکھ کے اور یہ دیکھیں جی آپ کی ویڈیوز وہاں سے دیکھیں میں نے کونسیپٹ کو پوری طرح گراب کر کے اپنے ورڈ کے لکھے دیا ہے تو یہ بھی نہیں ہونے والا تو پھر پیپر ری چیک کی میں ہونے کیا لگا ہے پیپر ری چیک کو اگر آسان اور سیمپل ورڈ میں لکھا جاتا تو اس کو سمجھے کہ پیپر ری کاؤنٹن ٹھیک ہے اور اس پر پیپر ری چیک کی قلابہ سارا کچھ ہوتا ہے ری چیک کی ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کو جب پیپر ری چیک کے لیے پر اپلائی کرتے ہیں اس کا پورسیجر فی اور رولز ریگولیشن کے اوپر آپ کو آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کو کلر کر دیتا ہوں کس پہ کیا کے شامل اور کس پہ کیا کیا شامل رہی ہے تاکہ جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ ری چیک کی اپلائی کر لیں اس کے باوجود اور جن کا نہیں ہے تو وہ اب بھی اسے ورڈہ کر جائیں چلے جی ابھی اپنا ویڈیو لبس ویڈیو کر لیں اور ساتھ بھی ویڈیو آدھ کر لیں اور پھر سوتے جب میں کیا کہہ رو پھر فالو کرتے ہو آپ ایزیلی پیپر ری چیک کی اپلائی کر سکتے ہیں چلے چلتے ہیں ویڈیو لبس اوپر باقی باتیں اوز اجازے کرتے ہیں لے جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر میرا ویڈیو لبس اور آپ لیفت سائٹ پہ آپ کے جو بار دیکھ رہے ہیں اس کے بار کو کلک کر دیا ہے مارا ، کلک کرنے کے بعد بر پیٹنے کام کر رہے ہیں مارا میں مجھے خفزز کی پتائی ہیں اس اور تجھوسے کہ کلک کرنے کے بعد کلک کر کے بعد پھر اپنےینے کلک کر دیں سکرین کے اوپر کورٹیںے پرو �پر کلک کر دیں آپ کے لئے واضح کر دیکھو ٹھیک ہے جی جو باتیں ہیں آپ کے سب لے کیا کیا نظر آر آپ کا ریزلٹ اس کے اوپر ایک لوجک ہے کیوں لکھا ہوئے روڑے اس کا بتایا جائے گا آپ کو روزر ریگولیشن کے اوپر بات کرتے ہیں اور باقی کے وہ پاند سبجک جس کا ابھی سے مجھے ریزلٹ ورسی ہوا ہے ورچہ جی روڑ فائیو کو ٹھیک ہے جی روزر ریگولیشن بھی پہلے چلتے ہیں جو سبجک کا پورٹ سیجر ہے وہ آپ کے بتاتے ہیں روزر ریگولیشن جانا ضروری ہے تاکہ آپ بلا بجا جا کے اپلائی نہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہے کیا کیا اچھے سب سے پہلے کہ یہ ریزلٹ ڈیٹ کیوں لکھی تھی کیونکہ ریزلٹ ڈیٹ سے فائیو ورکی ڈیز کے اندر ادر آپ اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کرسکتے ہیں آج سیور ریزلٹ آئے تو فائیو کو تھرڈ ڈے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو 9 اور 10 تک تقریبہ آپ اپلائی کرسکتے ہیں ٹھیک ہے لکھ ہی چلا جائے گا پھر آپ اپلائی نہیں کرسکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ جو ہے آپ نے fee کتری ہے fee آپ کو دکھا دیتے ہیں examination یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے دیچے ری چیکنگ ہے اور ری چیکنگ ہے ادھر دیکھے فائیو ہنڈڈڈ ڈیز ہے پرڈ سبجکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سارے سبجکٹ کے لئے اپلائی کر دیکھے فائیو ہنڈڈڈ لگے گی پرڈ سبجکٹ ہے وہ ٹوٹی ڈالور ہے بہت زیادہ ہوا ہے جو پاکستان سے ڈرہ کے سٹڈی کر رہے ہیں اچھا جی یہ تو پہلی بات ہو کہ fee کی ابھی میں آپ کو روز ہے ریگلش پہ کے ہی لکھے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ روز کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ والی امپورٹن باتیں جو کہ ہیں وہ یہ والے کام ہوتے ہیں اس کے اندر پیپریشن کے اندر کیا ہوتا جی سب سے پہلا کہ جی کوئی بھی پورشنگ آپ کا لیفٹ آن مارک مدر کوئی چیک کر رہا ہونے سے رہ گیا تو وہ آپ کا چیک کر دیا جائے گا اپورٹ میں اوپر ٹھیک ہے جی تو باکی آگے جی بی سی اینڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایف آئی شیئر ویجو ڈی ایسی اف دیس تری بارٹ بی سی ڈ ڈ تو اس کا سینس ہی ہوگا کہ جناب اگر کوئی مستیکس ہے کپیوٹیشنل مستیکس ٹھیک ہے اگر وہ جو پیپر چیکنگ کرنے والا ہے اس کو بیت اس کا ویک ہے اور پلس مائنس میں بسٹیک کرتا ہا رہا ہے بچ مزے کرتا ہا رہا ہے تو ہو سکتا آپ کے پیپر میں بھی کی ہو تو وہ بسٹیک ہم دور کر کے دے گے اس کے کہہ رہے کا مطلب یہ ہے بی سی ڈی میں ٹھیک ہے جی کمیٹی بنے گی اس کے لیے اور یہ کمیٹی دیکھیں جی کتنے سینئر میمبرز ہیں ایچ او ڈی بیٹھے گا پھر سینئر کوئی اگزیابینیشن کا بندہ بیٹھے گا سیکٹری ہوگا فلا 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 اور کریں گے گیا پلس مائنس کر کے دکھائیں گے آپ کو جو پیپر چیکنگ کرنے والا تھا اس کو نئی تھی ان کے خیال میں ان کو نہیں آتا تھا سینئر جی اور پھر ای پوائنٹ کے در ہیڈریٹر پیپر باز کا کسی بھی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سپیشل کیس ہوتا ہے اور اگر آپ کا ہیڈریٹر پیپر ہوا ہے تو اس کیس پہ پھر یہ ای پوائنٹ بھی بیلٹ ہوگا سینئر جی اور آپ کو ریزلٹ کب بتایا جائے گا کہ آپ کے جو آپ نے اپلائی کیا اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہوا کے نہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ریچیکنگ دوران باکس کب ہو رہے ہوئے تو آپ کو باکس کب بھی کیا جائے گا یہ بس سوچے گا کہ یہ دیکھیں جی فائلل ڈسیل آف یور ریچیکنگ ریکویس ہوتی ٹھیک ہے جی تو آپ ابھی چلتے ہیں جا کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے روز سارے یہی تھے تو آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا کہ ریچیکنگ کس ساتھ آپ کے لیے بیریفیشل ہو سکتی ہے تو زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہے لے کے چلے اگر آپ کا بیعت بہت بہت اچھا ہے تو آپ اگر سوچ کے بتائیں کتنے پیسے بڑھ گئے رہے ہیں تو مجھے اس کا مطلب 3500 رنپے پی کرنے پڑے گئے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں نیچے ادھر کچھ نہیں ہے اب آپ کو جادو دکھاتے ہیں یہ سبیٹ ریکویسٹ کیا ہے یہاں اوکی آ رہا ہے یہ جناب اوہ دیکھو یہ اب اس کو گلوز کر دیتے ہیں یہ دیکھے جادو آ گیا جادو سے جناب تین سبجیکٹ یہاں شو ہونے لگے کیا سوری تین واؤچر شو ہونے لگے واؤچر آپ نے یہاں سے پریٹ کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے پرسیجر چھوڑ لے ابھی پریٹ واؤچر کرنا یہاں سے کلک کیا میں نے جناب پریٹ واؤچر جو ہے ڈور کاؤٹ پاؤٹ ٹھیک ہے اچھا جی ایک بار کیونکہ ہمارا یہ شو نہیں کیا اچھا جی چیک کر لیتے ہیں دوسرا چیک کر لکے دیکھ لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دو پرابلم آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے گا سائٹ اوور لوڈ کی ویرے سیل سے ہو سکتا ہے پریٹ واؤچر تو ظاہر آپ کو دے گا فی کا واؤچر آ رہے تو ہوگا پریشان نہ ہوگا چھوٹے چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی ہوتی ہیں چھوٹے میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں اچھا اب پریٹ واؤچر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے بینک جائے گے بینک نہیں جاتے تو ایزی پیسے سے اگر آپ ڈپوزٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے پیڈ سلپ جنیٹ کریں گا بینک والا بھی دے گا آپ کو بینک چاہیے گا تو اگر ایزی پیسے تو وہ بھی آپ نے اس کو اپنے اس لیپ ٹوپ میں یا پی سی بے آپ نے ٹاسکر کر لینا ہے وہاں سے آپ نے اپلوڈ کرنا اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے جی اپلوڈ کرنے کے بعد جب فلک کریں گے تو آپ کے پاس براوز یہاں سے آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس سوری یہاں سے چوز فائل کریں گے پی سی کے اندر آجائے گا پی سی کے اندر جانے کو آپ فائل جہاں پہ رکھئے اٹیج کرنے کو اپلوڈ کر دیجئے گا اچھا یاد رکھیں گا جب تک آپ اس کو فیڈ پوزر نہیں کرتے آپ کا ریچ ایک پروسس سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا جی یہ تینوں آپ نے جتنے پہ آپ نے سبجکٹیو اپلائی کیا ہے تو آپ نے سب کے لیے یہی پروسس کر رہا ہے اچھا جی سپوس کے آپ کا زہر چیج ہوگے ہیں آپ نے کہا جی پالس میں بچا لیتے ہیں فائدہ تو کچھ ہونا نہیں ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے ویڈراؤ ریکویسٹ رہا ہے ویڈراؤ ریکویسٹ کے اوپر کلک بار دینا ہے یہ لے جی کلک اوکے آپ نے ویڈراؤ ریکویسٹ میں کیا کروں کہ میں نے پیپر تین پیپر کے لیے اپنے سبجکٹ کیا اپلائی کیا ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہی پیپر ریکویسٹ آپ نے اس کے اوپر ویڈراؤ ریکویسٹ میں کلک کیا اور آپ نے اوکے کر دیا اب یہ دیکھیں جی ایک اور جادو ہو گیا اور جادو کے بعد آپ دیکھیں صرف دو اوپے پر رہ گئے صحیح ہو گیا اسی طرح ڈیلیٹ کرتے جائے اور ختم ہو جائیں گے فی پی کرنے کے بعد پدلہ سے بھی ایزر ویٹ کریں اور آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کے سب ریت بارہ شو کر دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی پجی تلیپ پورسیجر تھا اس کے لئے کوئی بھی کنفیجن ہو ویڈاوڈ ایری ہیزیٹیشن آپ ریکومنٹ سیکشن بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ والا ایشو بھی بتا دیا جائے ہم نے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا تب تک کے لئے ڈیکس ویڈیو تک کے لئے اور آپ کے کمیٹ کے جواب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم